موسیقی ایک پروجیکٹ ابھی ایڈٹ ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کا کچھ بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں کہ یہ پروجیکٹ کیسے سٹارٹ ہوا تھوڑا ٹائم پہلے ہمارا پلان بنا کہ ہم ایک بہت ہی پرانی بہت ہی قدیم اور ون اف دا موسیقی بیوٹیفل مسجد کا وزٹ کریں اور اس کو کچھ شوٹ بھی کریں آپ لوگوں کے لیے اور بتائیں کہ کیسی ہے جس کے بارے میں ہم نے بھی سن رکھا ہے میں نے تو بچپن سے سن رکھا ہے اپنے بھی شاید سن رکھا ہوگا شاہ جہاں مزے جو تھٹا میں ہیں اب جب پہنچے ہم وہاں پر تو کیا ایکسپیرینس رہا ون اف دا موسیقی سوٹھنگ ایکسپیرینس ان مائی لائف پرسنلی سوٹ کے دوران ریکارڈنگ کے دوران بہت سچاری چیزیں بھی پتا سلتی رہی ریسرچ بھی کر رہے تھے کہ وہاں مسجد میں لاؤڈ سپیکر کی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھا رہے ہوں یا کوئی بیان کرے تو اتنی بڑی مسجد ہے اتنی ہوج مسجد ہے لاؤڈ سپیکر کی ضرورت نہیں ہے سب کو آواز سنائی دیتی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ مسجد پاکستان کی شاید سب سے بڑی مسجد ہے گمبدوں کے لحاظ سے کہ اس کے 98, 99 یا 100 کتنے گمبد ہیں یہ ویڈیو میں ریویل ہوگا تو چلیں اپنا فیڈبیک بھی دیجئے گا ویڈیو کے بارے میں اگر ہم تھوڑا پاس کی طرف جائیں اور دیکھیں تو تھٹا ایکانومی کا حب تھا اور ایک بہت ہی انپورٹن سٹی ہوا کرتا تھا جہاں پہ ایجوکیشن معیشت اور بہت ساری چیزوں کا بہت زیادہ رجحان تھا لیکن اب جا کر دیکھتے ہیں تو سٹیویشن بالکل اپوزٹ ہے نہ وہ تعلیمی ادارے کالجز یونیورسٹیز رہیں نہ ہی وہ ایکانومی کا فلو باقی رہا رہی تو یہ جامعہ مسجد جس کی بنیاد سکسٹین فورٹی فور میں پڑی جو اب تک اپنی خوبصورتی اور جاہو جلال کے ساتھ یہیں کھڑی ہے جامعہ مسجد تھٹا جسے شاہ جہاں مسجد اور باشاہی مسجد بھی کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ تھٹا کی یہ شاہ جہاں مسجد اسی جگہ پر بنی ہے جہاں جلا وطنی کے زمانے میں شاہ جہاں یہاں موجود ایک چھوٹی سی مسجد میں نماز کی ادائیگی کرتا تھا یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس مسجد کو شاہ جہاں مسجد کیوں کہا جاتا ہے اس کا نام شاہ جہاں کیوں ہے وہ اسی لیے کہ یہ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے مسجد بنوائی تھی اور انہی کے نام سے یہ مسجد مشہور ہو گئی تھٹا کی یہ عظیم و شان جامعہ مسجد ایرانی فن تعمیر کا ایک خوبصورت موڈل ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو سندھ کی تعمیرات اور اسلامی دور کی ابتدا میں جو تبدیلیاں آئیں ان کی بنیادیں سنٹرل ایشین کے شہروں بدکشاہ حرات اور ایران وغیرہ نے فراہم کی جبکہ تعمیراتی فن اور سنگ تراشی یہیں کی ہے اس مسجد کا کام میر ابو البقا امیر خان ول نواب ابو القاسم نمکین بکری جو تھٹا سرکار کے صوبے دار تھے نے شاہ جہاں کے حکم سے شروع کروایا اور اس شاندار مسجد کا کام سکسٹین فورٹی سیون میں مکمل ہوا اس شاندار مسجد کے نائنٹی نائن گمبد اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کرتے ہیں ہم جب وہاں کی ریکارڈنگ سے فری ہوئے تو وہاں کے امام صاحب جو خاندانی امام تھے وہاں کے ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ نینانوے نہیں سو گمبد ہیں ہمیں دونوں کی روایتیں ملتی ہیں کہ نینانوے بھی ہیں سو بھی ہیں تو جب آپ کا جانا ہو تو آپ وہاں جا کر گن لیجئے گا یا پھر اس میں جو ڈرون شوٹ ہیں اس میں اس کو دیکھ کر آپ ٹرائے کر سکتے ہیں اس زمانے کے حساب سے اس مسجد کی تعمیر پر نائن ہنڈرڈ کے روپیز کا خرچ آیا جو کہ آج کے دور کے حساب سے ایک بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے موسیقی موسیقی خاص بات یہ ہے کہ یہ مسجد اتنی ہیوچ اتنی بگ ہے کہ اس میں بیس ہزار لوگ ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور خاص بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس مسجد میں لاؤڈ سپیکر کی ضرورت نہیں ہے جسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مسجد کے چاروں کونے چاروں فور کونرز جو ہیں وہ چاروں کے چاروں ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں سارے الگ الگ ہیں اور اس کی وجہ سے پوری مسجد میں آواز گونچتی ہے موسیقی پہلی تعمیر کے بعد شہنشاہ شاہ جہاں کی آخری برسی سکسین ففٹی سیون پر میر سید جلال رزوی نے فرش تعمیر کروایا عالم گیر کے آخری دور میں مسجد میں کچھ ترمیمات اور اضافی تعمیرات کی گئیں میر مراد علی کے دور ایٹین ٹویلز میں بھی کچھ مرمت کی گئی پھر ایٹین ففٹی فائف میں ایٹین نائنٹی فور میں اور پھر آخری دفعہ اس کا تعمیراتی کام نائنٹین سیونٹی فائف میں ہوا جس میں مسجد کو چار دیواری دی گئی مسجد کے آگے ایک شاندار بغیچہ بنایا گیا اور ایک شاندار محراب بھی تعمیر کیا گیا جس کی وجہ سے اس مسجد کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہوا ایک بات ہے کہ پرانی مساجد میں آپ نوٹ کریں گے کہ محرابیں ہوا کرتی تھی اور یہ مسلمانوں کا ایک سمبل ہے اور اس مسجد میں بھی بہت ہی خوبصورت قسم کی محرابیں ہیں آپ اگر مسجد کی تعمیر کو دیکھیں تو ترکی، ایران، مصر اور ہندوستان کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے یہاں کے پتھر پر کام کرنے والوں نے قرآنی آیتوں کو پتھر پر لکھ کر اس فن کو کمال کے درجے تک پہنچایا ہنرمندوں نے پتھروں کی سختی میں کاغذ پر کی گئی خطاتی اور خد و خال کو تراش کر اس کی خوبصورتی کو لا زوال بنا دیا مسجد میں لکھی گئی تحریروں میں تین طرح کے فونڈ نظر آتے ہیں نمبر ایک خط نسخ، نمبر دو خط سلس اور نمبر تین خط نستالیق یہ امارت دوسری مغل شاہی مسجد جیسے آگرا، فتحپور، دہلی، لاہور کی طرح نہیں ہے جو پتھر سے بنائی گئی ہیں بلکہ یہ مزد مقامی خوبصورت ایٹوں سے بنائی گئی ہے اور اس پر کمال تھٹا کی ان کاشی کی ٹائلز کا ہے جسے دیکھ کر کاشی گری کا کمال نظر آتا ہے مٹی کی ٹائلز پر نیلے رنگ کے نقش و نگار کو کاشی گری کہتے ہیں کاشی گری کا کام جو بھی اس میں بتا رہے ہیں اس کے بارے میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ یہ جو فن ہے کاشی گری کا یہ چین یعنی چائنہ سے آیا ہے چائنہ سے پھر ایران آیا اور ایران سے پھر ملتان کی طرف آیا دعا ہے کہ مزد کے بننے کے پہلے لمحے سے آج تک جس نے بھی اس مزد کی تعمیر اور خوبصورتی کے لیے سوچا اور کام کیا جن لوگوں نے چاروں موسموں میں یہاں سخت محنت کی اور ایک مقدس خوبصورتی کو جنم دیا اللہ پاک ان سب پر رحمت کی خاص نظر فرمائے آمین موسیقی